اسلام علیکم فرنڈز آج ہم آپ کے لئے LTV کا ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنے کی ویڈیو لے کر رہے ہیں امید ہے کہ پہلی ویڈیو کی طرح یہ بھی آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو ہوگی تو عام آپ کو بتاتے چلیں کہ عام طور پر شہزور گاڑی LTV کے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لئے استعمال کی جاتی ہے جب ہم گاڑی کو آگے لے کر جاتے ہیں تو ہم نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ گاڑی کو دائنس ہیڈ والی کونوں کے پاس سے یا دائنس ہیڈ سے کلوز رکھتے ہوئے آگے لے کر جائیں تاں کے لیفٹ سائیڈ والی یا اندر والی کونیں ہماری گاڑی کے نیچے نہ آئیں اور ہماری گاڑی ان کے ساتھ ٹچ نہ ہو اور ہم فیل نہ ہو سکے جب ہم گاڑی کو آخری کون کے برابر لے کر جاتے ہیں تو وہاں سے ریورس گیر لگا کر ہم گاڑی کو آہستہ آہستہ بلکل سلو سپیڈ میں واپس لے کر آئیں گے واپس آتے وقت اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ ہم نے ایک تو لیفٹ یعنی کہ الٹے ہاتھ کے شیشے میں دیکھنا ہے اور الٹے ہاتھ کی جو کونیں ہیں جو اندر والی سائیڈ پہ ہماری کونیں ہوتی ہیں ان کے قریب رکھتے ہوئے گاڑی کو واپس لانا ہے جیسے ہی گاڑی کا پچھلا کنارہ کونے والی کون کے برابر آ جائے یا جو اندر سائیڈ پہ جو موڑ کے اندر پون پڑی ہوتی ہے اس کے برابر آ جائے تو ہم نے ایک سیکنڈ کے لیے گاڑی کو بریک لگانی ہے گاڑی کو فل الٹے ہاتھ پہ لیفٹ اینڈ پہ کٹتے ہوئے آہستہ سے پیچھے چلانا شروع کر دینا ہے جیسے ہی ہم پیچھے چلاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹ سائیڈ والی شیشے سے جب ہمیں اس تمام کونے ایک لائن میں پیچھے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو ہم ٹائروں کو سیدھا کرتے ہوئے گاڑی کو پیچھے آج تس تک اندر تک لے جاتے ہیں اس طرح ہم ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا گلتی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اکثر روڈ ٹیسٹ فیل کر جاتے ہیں ہمارے جو بھائی گاڑی کو ریورس لاتے ہوئے دائیں شیشہ استعمال کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ گاڑی کو دائیں سائیڈ والی کونوں کے قریب رکھ کر واپس لائیں جس کی وجہ سے الٹے ہاتھ پر گیپ بڑھ جاتا ہے الٹے ہاتھ پر گیپ بڑھ جانے کی وجہ سے جو کارنر والی کون ہے وہ شیشے کی رینج سے باہر ہو جاتی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے اور ہمیں یہ انتاظہ ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کب ٹرن لینا ہے اور کتنا ٹرن لینا ہے اس طرح سے جب گاڑی ہم باہر سے ٹرن کرتے ہیں تو ہماری گاڑی کو بیک سائیڈ سے کونوں کے ساتھ ٹچ ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اگر ہم کسی بھی طرح سے یہ کوشش کر لیں کہ گاڑی کو بیک سائیڈ سے ٹچ ہونے سے بچا بھی لیں تو ہم نے ایک چیز نوٹ کیا ہے کہ ہماری گاڑی فرنٹ سائیڈ سے یا آگے والی سائیڈ سے ہر صورت میں کسی نہ کسی کون کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے اور اس طرح ہم فیل ہو جاتے ہیں لہذا اس چیز کا ہمیشہ خیار رکھنا ہے کہ گاڑی کو کبھی بھی دائیں سائیڈ والی کونوں کے قریب رکھتے ہوئے ریورس نہیں کرنا ہمیشہ الٹے ہاتھ والی کونوں کے ساتھ رکھتے ہوئے ریورس کرنا ہے تاکہ ہم فیل ہونے سے بچ سکیں فرنٹس اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اس کو لائک کر لیں اور کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو مزید بھی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کے لئے شامل کرتے رہیں گے تاکہ آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوتا رہے چینل وزٹ کرنے کا بہت شکریہ